چلیے بات کرتے ہیں تین سو تیسیس کے ریپورٹ آنا بھی باقی ہے راجی میں اب تک چالیس ہزار چار سو تیرہ ہوم کارنٹین ہے تین ہزار سات سو ستتر سنساؤں میں کارنٹین کیے گئے ہیں تو ایسے میں سیدھے طور پر اگر دیکھیں تو ایک بڑے اس طرح پر یہاں ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے لیکن راحت کی خبر یہ ہے کہ پچھلے آرہ تالیس گھنٹے میں جو ریپورٹس آئی ہیں وہ سبھی نیگٹیو ہیں آج بھی ایک سو ایک پیشنٹس کی یہاں پر ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے جو کی ایک راحت کی خبر ضرور ہے لیکن پھلال اگر آکڑوں کی بات کرے تو پیتیس لوگ ہیں جس میں پانچ ٹھیک ہو کر گھر جا چکے ہیں تیس میں اگر پیتیس کی بات کرے پیتیس میں اٹھائیس مریض جماعتی سے ہیں فائیم تنہا ریزیڈنٹ آئیٹر مالسہ جڑکا ہے فائیم اگر آکڑوں کی بات کرے 48 گھنٹے میں راحت بھرے آکڑے ہیں کہ کوئی بھی نیگٹیو کوئی بھی پوزیٹیو نہیں آ رہا سبھی نیگٹیو ریپورٹس ہیں بلکل تجھا دیکھیں کل قریب چار درجن ریپورٹس میں پرابٹ ہوئی تھی سیمپل کی وہ سبھی نیگٹیو کی اور آج بھی ایک سو ایک ریپورٹ ٹائم ہے اور وہ سبھی نیگٹیو ہیں یہ بڑی راحت کی بات ہے اتراکھنٹ کے لیے اور اس ابھی تک کے آکڑوں کے حساب سے ہے کہ سرکار نے مانا ہے خود آج مسلم انترین بھی اس بات کو پا ہے کہ ابھی سٹیج ون میں ہی اتراکھنڈ ہے اور یہ بہت راحت کی بات ہے ایک طریقے سے ہے لیکن ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی سرکار نے اس کو لاپروائی سے بلکل نہیں لینا ہے یہ سرکار نے آج اس بات کو کہا ہے تو یہ ایک راحت ہے اور دوسرا ایک اور اس میں دوسرا ہم ایک آنکڑا دیکھ رہے ہیں تشار کی جو قورنٹائن ہونے کا جوانکڑا ہے ہے جسے قوم قورنٹائن کی جو سٹی ہے ابھی چالیس ازار چار سو تہرہ ہے آج ہی سٹی تک لیکن یہی کل یعنی کل اور پر سو دو پیشلے دو دن میں یہ پیالیس ازار اور چالیس ازار تھی لیکن ساگت جو قورنٹائن تھے ان کی سنکھیا کم تھی یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو قوم قورنٹائن تھے وہ تھوڑا سبسپیکٹڈ کی سٹیتی میں آئے ہیں اور ان کو پھر جو سواس پوی بھاگتے اپنے سلسطان ہیں جہاں پر قورنٹائن کی سیسلٹی کی گئی اور وہاں پر ان کو شیفٹ جا گیا ہے تو یہ خوڑی سی یہ سٹیتی کے حساب سے تھوڑی گمبیر سٹیتی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گھر میں قورنٹائن کی وجہ ان کو سلسطان میں رکھنا زیادہ نگرانی کے لیے زیادہ سیس کرمانا گیا ہے تو یہ ضرور بدلہ ہوا ہے لیکن کل ملاکر کے آنکڑوں کو لے کر یہ کاسی راحت بھری ریپورٹ ہیلت گولیٹن دو دن سے سمجھا جا سکتا ہے تو تراخن کے سی ایم ترون سنگھ ڈاوت کا کورونا پر کیا کچھ کہنا ہے ہم آپ کو سناتے ہیں وائرس سے نپٹنے کے لیے پورے راجے میں آبدہ پرباویت گھوشت کیا گیا ہے اور اس کے انترگت کسی طرح کا پرویش چاہے راجے کے انترگت ہو یا راجے کے اندر ایک جلے سے دوسرے جلے میں یا ایک تحصیل سے دوسرے تحصیل میں جانے پر پوری طرح پرتبندید کیا گیا ہے اور یہ پرتبند 22 مارچ سے جاری ہے آج اس پرتبند کے 20 دن یہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں اور اس دشتی سے جو محتوپون قدم کورونا وائرس کی جو سیکل ہے اس کو توڑنے کے لیے وہ راجے سرکار نے اٹھایا اور اس کے پرنام بھی راجے کے سامنے آئے ہیں کہ جو بھی ہمارے ابھی تک 35 پوزیٹیب پیسینٹ سامنے آئے ہیں وہ سبھی جو باہر سے جنہوں نے راجے میں پرویش کیا ہے ایسے کیسے ہیں ابھی جتنے بھی ہمارے پروتیے جلے ہیں انہوں نے انہوں نے علموڑا جلے میں ایک جماعتی اور گڑھوال ڈسٹک میں ایک سپین سے ایک بیکتی آئے تھے جن میں یہ وائرس کوویڈ نائنٹین پایا گیا باقی جو سیسے جلے ہیں پروتیے جلے انہوں نے کسی طرح کے بھی کوئی کیس سٹری ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے تو جو جو راجے سرکار نے کیندر کے اندردیشوں پر جو ایک مریادہ ریکھا کا جو کرایا راج میں اس کا یہ پرناندہ ہے جو چار جلے ہیں ہمارے دشیسکر دہردون حریدوار ادھم سنہر اور نینیتا انہیں پر یہ سکرمیت ویکتی 33 ویکتی 35 میں سے 33 ویکتی انہیں جلوں میں پائے گئے اور ابھی اپ ڈیٹ کیا استیتی ہے اور کس طرح سے ملکہ کون سے اسٹیج میں ہمارے چل رہے ہیں دیکھیں ابھی تو اس کو ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی پہلے ہی استیتی میں ابھی اسٹیج 2 میں راج میں سکرمن نہیں پہنچا ہے اور جس طرح سے ہمارے پیاس چل رہے ہیں ہم نے انیک محلوں کو جہاں پر یہ کوویڈ 19 کے پیسنٹ پائے گئے اور جہاں پر سنبھاؤن آئے ہیں ان کو لوگ ڈاؤن کیا ہے کہنا چاہیے اور اس میں ہلدوانی ہے نینکال جلے میں دیرادون جلے میں پانچھے محلے اور گاؤن ان کو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے اسی طرح سے ہردوار میں بھی لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو ہماری کوشیس ہے کہ وہاں پر کسی طرح کا آواز جاہی ہے وہ پرتبند بندیت رہے وہاں پر ان کے جو آوشک جو وستویں ہیں روز مررہ کی اس کے لیے موبائل بینج وہاں پر بھیجی گئی ہیں موبائل ATM کی بھی بیوستہ کی گئی بھی اس کو پرتبندیت کیا گیا ہے اس پر ہماری پولیس اور پی ایسی ایچ اوکسی کر رہی ہے سر کیا پر تیسی میں سبھی جماعتیوں کی پچان کر لے گئی ہے اور ان کی کورو ٹائم کی کیا حیث دیتی دیکھ دیکھ شروع میں ہمارے پاس بہت چھوٹی لسٹ اس کی تھی لیکن جب ہم نے اس پر کوئی بھی تبلیگی اگر اپنے آپ کو پرسطت نہیں کرتا ہے تو اس پر ہتیا کی کوشش کا مقدمہ یہ درج کیا جائے گا اور اگر کوئی سکرمیت ہونے کاران کسی کی مرتی ہوتی ہے تو اس پر تین سو دو کا مقدمہ لگائے جائے گا اس طرح سے جب ہم نے سکتی کی ہماری انٹلیجنس نے لائیو نے ہماری پولیس نے اور تمام ایسے لوگ جو سماج میں سدھی لوگ ہیں سمجھدار لوگ ہیں ایسے مسلم جو دھرم گروہ ہیں ان سے بھی ہم نے بات چیت کیا جو انہے لوگ بھی سماج میں کام کرتے ہیں ان سے بھی ہم نے بات چیت کی اور اس کے بعد یہ لوگ بہار آئے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں امیر ہے کہ لگ بھگ سبھی لوگ اگر کچھ کچھ ابھی لگتا ہے کچھ ابھی ہوں گے لیکن مجیم لوگ بہار آئے ہیں میں آج آپ کے مادیم سے ایک آپ سے دوسرے میں بیماری نہ جائے یہ بیماری سماج میں نہ جائے اس کے لئے آپ بہار آئیے اس کا کسی دھرم سے کوئی مطب نہیں ہے اس کا کسی جاتی سے کوئی مطب نہیں ہے اس کا کسی پنت یا سمپردائی سے کسی طرحہ کا واسطہ نہیں ہے یہ کسی میں بھی سکتر سکتا ہے سر پردیش میں کرونا کے لئے دیگی کے لئے اسپطان بیٹ سمتہ ٹیسٹنگ لیب ہوگر ہوگر کی کیا صدقی ہوگر دیکھیں ابھی ہمارے پاس دو ٹیسٹنگ لیب ہماری کام کر رہی ہیں ایک ایم سر ریسی کیس میں اور دوسرا عزدوانی میڈیکل کولیج جو راج کی میڈیکل کولیج ہے اس میں اس طرح کی شویدہ ہے اور لگ بگ سو ایک سو بیس تک ہم ٹیسٹ روز 24 گھنٹے میں کر سکتے ہیں اور ہم ابھی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی ہمارے پاس جس طرح کے ہمارے پاس کیس کی سنکیہ ہے اس کے حساب سے مہم پر بیوستہ ہے ابھی آئی پی لئے سنکشن ہو ہے پرائیویٹ لیب کو بھی بھارت سرکار نے سنس 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 دی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ دون میڈیگل کولیج اور جو مہنت جی کولیج ہے انہوں نے بھی ڈیمانڈ کیا تو ان کو بھی مل جاتا ہے سرین اگر کے لئے ہم لوگ پری آس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پری آپ بیوستہ ہو جائے گی سر اگر 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 بات کریں PPA ventilator N95 mask اور بھی اکران کتنی اپلبد ہمارے پاس ہمارے پاس پی 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 سرکار نے اس کے لئے الگ الگ سٹیج میں کون کون سا mask چاہیے اس کے لئے سٹیج ون سٹیج ٹو اور سٹیج ٹھری اس میں انہوں نے mask دیفائن کیا ہے لیکن پھر بھی ہمارے پاک میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ تیس ہزار کے قریب یہ ماس ہمارے پاس اپ لبد ہیں ہمارے پاس آج بھی اپ لبد لیکن ابھی تک سو بھاگے سے ہم کو ventilator کے استعمال کے آو سکتا نہیں پڑی ہے ہمارے کسی کے جیون کو ابھی تک کوئی نقشان ابھی تک راج میں نہیں ہوا ہے اور جو پیسنٹ ابھی اسپطالوں میں ہیں ابھی تک ان کی سکتی ٹھیک ہے اچھی ہے ہم آسا کرتے ہیں کہ وہ بھی سوست ہو جائیں سر یہ لوگ ڈاؤن کے ٹیم پر آم دنوں تک جو رہا پچانے لئے آپ کس طرح سے اکتم اٹھائے گئے جو دیکھیں ہم نے دو تین طرح کی بیوستان اس میں کی ہے ایک تو بھارت سرکار نے جو ہمارے لگ بھارہ لاکھ کے قریب کارڈ ہیں جو بی پی سرینی میں کہ سکتے ہیں لوگ کو اور 62 لاکھ کے قریب ان کی سنکھیا ہے ان کو پرتی یونیٹ پرتی بیقتی یہ پانچ کیلو چاول تین مہنے تک دینے کا انرینے کیا ہے دوسرا جو راج سرکار جو اپنی خادیا نیوجہ میں دیتی ہے پی سرینی کے لوگوں کو ساڑھے ساتھ کلو چاول دیتی ہے کچھ پیسہ بھی ان کے کھاتے میں دیا جاتا ہے ڈی ٹی کے تھو بیترن کی جہاں تک بیوستہ ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس کارڈ جن کے آدھار سے نہیں جڑے ہیں یا جن کے پاس کارڈ نہیں ہے تو اس کے لئے جلاد اکاریوں کو ان کے نیوردن پر پیسہ دیا گیا ہے میدانی جنپد میں تین تین کروٹ پر دیا گیا بھوکا نہ رہے اور ہمارے لئے اچھی خوشی کی بات ہے کہ راجے میں کہیں بھی یہ شتیتی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا رہ رہا ہو سب کے پاس پریابت خادیان کی بھوستہ ہے کو گڈ فوڈ بھی لوگوں کو بتد کیا جا رہا ہے لیکن جو پرارم میں جو آوستتہ محسوس ہوئی تھی آج اس کے آوستتہ کافی کم ہی ہے پکے بھوزن کی یا پیکڈ فوڈ کی اس کی آج بہت کم اس کی ڈیمانڈ ہوئی ہے اس کا ملہ بہا کہ راسن جو ہے وہ پرپر طریقے سے پہنچ رہا ہے کچھ دورست چھتروں میں ابھی جو نشترل پردھان ملتری جی کے دوارہ غریب کلیانڈ ٹیکیس کے اندر جو راسن دیا دیا ہے تو چھٹ پٹ جو دورست چیتر ہمارے جہاں پر ابھی بھی کچھ کلومیٹر گھوڑے سے سامان ڈھونا پڑتا ہے ایسی چھٹ پٹ جگہیں جہاں پر نہیں پہنچا لیکن وہ سر تک لیویل پر اس کی مونیٹرنگ ہوتی ہے پھر اسٹیٹ لیویل پر اس کی مونیٹرنگ ہوتی ہے اور بھارت سرکار لگوگ لگوگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوسط بھارت سرکار سے بھی لگوگ تین دن میں دو بار اس کی مونیٹرنگ ہو رہی ہے کبھی منیشٹر کرتے ہیں کبھی جو کبنیٹ سیکیٹری ہیں وہ کرتے ہیں ہیلتھ سیکیٹری کرتے ہیں اور لگوگ لگوگ پردھان منتری جی نے بھی پچھلی بار تو ہفتے میں دو بار انہوں نے اس کی سمکشا کی باقی پردھان منتری جی بیکتری کا طرح سے بات چیت کیا اور سبی مکھے منتریوں سے بات کرتے ہیں اور حالات کا جا جا لیتے اور مال درشن کرتے ہیں جیسے گارجیان نے بھاوت جیسے مال درشن کرتا ہے اس طریقے سے مانے پردھان منتری جی بھی نیمی تروپ سے اس کی منتری طرح سے جو سکرمن ہیں یہ ایک سے دوسرے میں نجائے اس کے لئے سرکار ہر سنبھو پریاز کر رہی ہے اور جنتہ کا سیوگ اس میں مل ہے میں ایک بات جرور کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے جیون میں جو ہمارے جن پر دی ہیں چاہے گاؤں کے پردھان ہوں گے چھتر پنچائت سدرش ہوں گے جلہ پنچائت ہوں گے یا سہروں میں جو وارڈ میمبر ہیں جن کو ہم سبھاس کہتے ہیں انہوں نے جس طرح سے بھومکا کا نیروین کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس لگوار 60 کے آسوا ہم پہنس رہے ہیں ہم نے پہلی بار یہ دیکھا ہے کہ گاؤں پردھان کی اصلی بھومکا کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے وہ بھومکا کا نیروین کر سکتے ہیں اس کی جتنی پرزمتہ کی جائے کم ہے انیک دانداتاؤں نے اپنی جیون کی کمائی دی دیو کی بھنداری جیسے مہلائیں را کوٹی جیسے سینک اور تمام ایسے پی سی ہمارے آفصرز نے پندرہ دن کا ویتن اس کام کے لئے دیا ہے انیک لوگوں نے کرمچاری ہیں ایک دن کی دین کی دین دن کی دین دین سانسطہ 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 رہی ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا ان کو پہلے دنی بات دینا چاہوں گا دوسرا ان کا سیوگ جس طرح چلنے والا ہے دیکھیں جس طرح سے ابھی کرونا وائرس کا فیلاؤ ہو رہا ہے راج میدھی پہ ہم کہہ سکتے کہ ہم نے آج کی تاریخ ہم کہہ سکتے کہ ہم نے اس کو روک پانی میں کافی حد تک سپل ہو ہے لیکن کیونکہ یہ سکرم پھیلانے والا ہے انیک راج ہمارے بہت اس سے پربھاویت ہیں اس لئے ابھی موزین ہی لگتا کہ جو لوگ ڈاؤن کی عوضی ہے اس کو ہٹائے جائے اس کو اور بڑھائے جانے کی پردیش کے سبھی پربودھ لوگ ہم کو لگتار اپنے اپنے طریقے سے ہم کو سوچیدوی کر رہے ہیں اپنے ہنیمین کی 265 بھی جہنتی پر ان کے چتر پر شدہ سمن ارپیت کی ہے موکی منطری تیون سنگھ ڈاؤت نے کہا ہمی پیتی وشی بھر میں اپنی سوکارت اور پرباب اکتا کے لیے دستی سے ایک اگرڑی چکستہ پدرتی کے روپ میں تو ہمی پیتک چکستہ پدرتی کو لے کر آج سنین سنگ راوت پہنچے ہنیمین کے جنتی پر ان کو نمن کیا اور اسی دوران کی تصبیر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیو بھومی میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیجئے اجازت نمزکار موسیقی